اسلام علیکم یورانیر حکمت عمدی بنائے تاکہ مسلمان کنٹریز کو فائدہ پہنچے اور اس نے چار سو ممالک سے پیفٹی ٹو ممالک سے چار سو افرادوں کو بھی دعوت دی گئی اور اس نے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب تشریف لائیں گے لیکن انہوں نے لازم منٹ پہ آگے اپنا کینسل کر دیا وہ بھی اس لیے کہ ان کے سعودی عرب پوسن کے انوائٹ نہیں کیا گیا تو انہوں نے سعودی عرب نے کراؤن پرنچ میں بہت زیادہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پریشر ڈالا اور سکیہ عمران خان کا اب میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا وہ سعودی کراؤن پرنچ کا ایسے موقع پہ سپیشل قبول کرنا چاہیے تھا یا بڑی پسچر کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں وہ ان کی کوئی دوستی کو وہ شاید نظر انداز کرتے کیونکہ اذا دیکھا جائے تو سعودی عرب نے ان کی ہیلپ بہت کی جب کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی تو انہوں نے سکھ بلین ڈالرز کی جو ہے وہ لائف لائن ان کو دی اور اس وقت وہ کرنٹی ٹو پوائنٹ سیون ملین پاکستانیوں کو وہاں پہ جواب دے رہے ہیں اور بہت سے فائدے ہیں تو کیا اس موقع پہ ان احسانات کو دیکھا جائے اسلامی نظر سے یا مسلم کی جو بڑی جو پکچر ہے مسلم کنٹریز کی اور ان کی صلاح و بے بوت کی اس کو دیکھا جائے تو یہ میرا گراہ تھا بہت خوب بہت شکریہ بہت خوب بہت شکریہ بہت خوب بہت شکریہ بہت خوب بہت شکریہ بہت خوبصور سوال کیا آپ نے اور واقعی یہ میں نے بھی دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران حکومت کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ گوہ ہے کہ اس وقت میس حیب تھا بہت بڑا انہوں نے نقصان جو ہے اٹھایا ہے اور اپنی ڈگریٹی جو حیثیت تھی عمران خان صاحب نے خاص انڈویجلی جو ان کا سٹائل تھا جو انداز تھا جس طرح وہ اپنے آپ کو وہ شو کرتے تھے کہ بہت جو ہے وہ حق کے لیے انصاف اور عدر کے لیے آگے پڑھنے والا اور سب سے بڑی چیز اس کی عملی تصویر کا وقت تھا عملی تصویر دکھانے کا وقت تھا اب پتہ چلتا کہ آپ اللہ پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے غیر پہ نگاہ رکھتے ہیں کیوں کہ امت مسلمہ کے لیے جب آپ لیڈر بن کے آئے ہیں اور یہاں امریکہ کے اندر محمد اردگان وہ سب نے آپ کی اس تقریر سے دھوکہ کھایا اور سمجھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا لیڈر آگیا ہے اور یہ جو ہے قول کے ساتھ فیل کا بھی جو ہے وہ غازی ہوگا لیکن وہ صرف قول کے غازی نکلا وہ فیل کا غازی نہیں ہے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی مشیر نہیں ہے اگر ان کا کوئی مشیر ہو اور سمجھدار مشیر ہو تو عمران خان کو کبھی گرنے نہ دیتا میرے جیسا ایک نعلاق طالب علم بھی ان کا مشیر ہوتا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں عمران خان کو یہ مشیر دیتا کہ آپ سمجھداری سے اس میں شک نہیں سعودیہ کے حسانات ہیں محمد بن سلوان کی دوستی ہے اور پاکستان کو ایسے وقت میں مدد کر رہا ہے سعودیہ جس کو کوئی بھی ہاتھ رکھنے والا نہیں لیکن جب آپ نے عالمی سطح پہ کمیٹمنٹ کر لی ہے یا تو اس کمیٹمنٹ سے پہلے آپ مشرع کرتے محمد بن سلوان سے اپنے محسنوں سے کہ سر یہ مجھے جو ہے مہتیر محمد اور یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اسلامی سمیٹ جو ہے کانفرس ہونی ملائشہ میں اوکے کروں کے نہیں اسی وقت آپ وہ کہتے ہیں جی میں نہیں آرہا آپ مہتیر محمد کو کہتے ہیں بلکل کریں اردگان کہتے ہیں بلکل کریں اور وہ آپ کو بڑا لیڈر سمجھ رہے ہیں اور آپ نے ساری کمیٹمنٹ کر لی اور ایدھر جو محمد بن سلمان نے بلا لیا اب میرے جیسا بندہ ہوتا تو میں ان کو یہ مشرع دیتا کہ آپ ان کو یہ کہیں ٹھیک سر آپ کا حکم سرانکو پہ آپ وہاں رہے محسن ہیں آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں میں اپنی کیبنٹ سے مشرع کر لوں میں اپنے مشیروں سے مشرع کر لوں میں اپنے لوگ اڈوائزر سے اڈوائز لے کے میں اس کے بعد آپ کو اپنا جا ہوا آپ کو فیصلہ بتاتا ہوں لیکن آپ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی گھٹنوں سے جان نکل گئی وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں اپنے اوکے کر دیا یا آپ نے امت مسلمہ کے مفاد کو سامنے نہیں رکھا اور اگر آپ کو یہ کہا گیا ہم سارے پاکستانی نوکنیاں ختم کر دیں گے ہم بنگلہ دیش کے لوگوں کو لے آئیں گے ہم یہ کرزے بند کر دیں گے خدا کی قسم اگر اس وقت جو عمران خان جیسا آدمی یہ کہتا کہ سر کوئی بات نہیں یا کناود و یا کنستین میرا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی میری مدد کیسے کرے گا کوئی بات نہیں یہ ملک پاکستان فاقے سے میں مرنے کو تیار ہوں لیکن میں خداری خدا کو دیکھ کر میں جا رہا ہوں کوئی بات نہیں آپ جو کر سکتے کریں لیکن میں ایک آلہ پیمانے پر کمیٹمنٹ کر چکا ہوں میں نے وہ کمیٹمنٹ پوری کرنی مجھے وہاں پیش ہونا ہے مجھے وہاں امت مسلمہ کے خاطر جانا ہے اور وہ اٹھ کے آ جاتے اور وہ یہ سوچتے کوئی بات نہیں کرزے بند ہو جائیں تیل بند ہو جائیں کیا ہو اس قوم کے ساتھ عمران خان بھی مر جاتا فقر و فاقہ سے قوم ختم ہو جاتی شہید ہو جاتی اللہ تبارک و تعالی کیاں توہارا مقام بن جاتا اور تم جو ہے تاریخ میں لکھا جاتا کہ ایک ایسا حکمران تھا جسے ایہا کنابض و ایہا کنستین ان کی عملی تصویر دکھائی عملی مثال قائم کر کے دکھائی اور بادشاہ وقت کو معذرت کر کے سر میں اب یہ ٹو لیٹ آپ پہلے مجھے کہتے دوں میں آپ کا غلام لیکن اب نہیں میں چونکہ کمنٹمنٹ کر چکا ہوں اب مجھے وہاں ہاتھ جانے ہی جانا ہے مجھے وہاں جانے دیں تو یہ کرتے خدا کی قسم میرا دل کہتا ہے مجھے حضرت عقیم العمد مولانا شبنی تھانویر اب وہاں فقر و فاقہ آگیا چندہ نہیں آرہا طلبہ میں فاقہ ہے حضرت کو لکھا تھا نا دیوبند والوں نے کہ حضرت آپ محتمی میں یا کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں راشن نہیں ہے تو حضرت نے کیا خد لکھا حضرت نے یہ لکھے بھیج دیا کہ دیکھو مدرسہ چلانا ہم پر فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے ہم یہ محنت کر رہے ہیں اگر اللہ کو اس کو چلانا مخصود ہوا اللہ خود نسرت بھیج دیں گے اگر اللہ کو چلانا مخصود نہ ہوا تو اللہ اس کو اگر بند کر دیں تو بند کر دیں کیونکہ ہم اپنی یہ پانچ چھ فٹ کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں ہم اس کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں اور اللہ کیاں سرخ رکل کو ہوں بس یہ ہماری ذمہ داری مدرسہ چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے اب یہ جب خط گیا تو دیوبند کے سارے علماء حران ہو گئے کہ یار یہ کیسا موت بھی ملا ہوئے بھائی وہ چندہ کرو لوگوں کے منت ترلے کرو یہ اس نے یہ کیا خط لکھ دیا بڑے پریشان بعد دو دن نے گزرے کہ بمبے سے ایک سیٹھ نے جناب راشن کے ڈھیر کے ڈھیر بھیج دی ہے کیونکہ اور اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالخواب میں آئے اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ دیوبند کی بستی کے اندر فقیر قال اللہ قال رسول پڑھنے والے فقیر بھوک کے بیٹھے ہیں اور وہ علبہ سیدوں میں گر گئے اور حضرت کو خط لکھا حضرت عجیب بات ہوئی راشن آ گیا حضرت خط لکھا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیوبند کو چلانا مقصود ہے اللہ یہ دین کا قلعہ قائم رکھنا مقصود ہے تب ہی اللہ نے بھیج دیا خدا کی قسم عمران خان اگر اس وقت کھڑا ہو جاتا اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی تجویز حرام کو پہ ہے اگر پاکستان کو اللہ نے بچانا مقصود ہے اللہ اس پاکستان کو بچائے گا نہیں بچانا مقصود تو پھر میری کیا مجال ہے میں بچاؤں میں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو میں توڑ نہیں سکتا انہی سے پوچھتے آپ آل شیعر کے علماء سے پوچھ لیں کہ میں نے مہتیر محمد سے وعدہ کر لیا ہے میں وہ اردوگان سے وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو توڑنے کے بارے میں کیا حکم ہے وعدہ پورا کروں گا توڑنا جائز ہے میرے لیے ان سے آپ فتوہ لیتے وہ کہتا نہیں وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کر خدا کا حکم ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آتے اور کہا کہ اگر اللہ پاکستان کو تباہ کرنا مقصود ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کا چلانا مقصود ہوگا تو پھر مجھے نہ سعودیہ کی مدد چاہیے نہ ایران کی مدد چاہیے نہ امریکہ یورپ کی چاہیے مجھے اللہ کی نصر مدد چاہیے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس ملک پاکستان پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہے کس طرح نصروں کی بارش نازل ہوتی عمران خان تو نے ڈائے ووقہ ضائع کر دیا اللہ نے تجھے عزمائی تھا اللہ نے عزمائی تھا کہ یاکر عبد و یاکر استہین کی عملی تصویر تو کب بنتا ہے لیکن تم نے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اس وقت پوری امت پوری امت کی جو ملیشیا میں کانفز ہوئی گویا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے اس امت کے جگر پیٹ پہ چھوڑا گھونپ دیا ہے اور نہ خود گیا نہ کسی نمیندو کو بھیجا نتیجہ کیا ہوا آج آپ کے سامنے ہیں عمران خان کے بارے میں تاریخ کیا لکھے گی یہ یاد رکھو عمران خان آپ کے بارے میں تاریخ کیا لکھے گی کہ یاکر عبد و یاکر نعرہ تھا جو حقیقت سے خالی تھا بہت خوبی بہت خوبی موسیقی